السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس ٹاپک پر ہم آج بات کرنے لگے ہیں اس کا تعلق آج کل کے بہت بڑے فتنے الگی بی ٹی کیو پلس سے ہے اس میں پلس آئیڈنٹیفائی کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے کوئی حد نہیں رکھی بالکل حدوں کو پار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایسے بھی ذہنی طور پر ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم کل کرا کو اپنے آپ کو کتہ آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیں یا بلی آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیں تو ہماری اس رائے کو بھی ایکسپٹ کیا جائے نتیجہ تن ہم نے دیکھا پچھلے سال کی جرمنی میں کوئی دو سو کے قریب لوگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر ایک لمبے ٹائم تک کتے کی آواز میں بھو بھو کیا اور انہوں نے یہی میسج دینا تھا کہ ہمیں کتہ آئیڈنٹیفائی کیا جائے اسی طرح جبان میں بھی ایک شخص اسی بات کے اوپر مصر ہے کہ اسے کتہ آئیڈنٹیفائی کیا جائے اور وہ اس چکر میں ہے کہ وہ کسی طرح کتہ ہی بن جائے استغفراللہ العظیم تو اب جب یہ جانوروں والی حرکتیں انسانوں کے اندر آ جائیں گی اور جانوروں سے بھی بتر حرکتیں آ جائیں گی تو پھر یہی ہونا ہے یہ اسی پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ لواتت کی سزا اسلام میں لواتت یعنی کہ کسی مرد کا کسی مرد سے رشتے کا قائم رکھنا جسے گیز کہتے ہیں یا لیسپینز عورت کا عورت سے رشتہ قائم رکھنا ان تمام چیزوں کی بہت سخت وعید آئی اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگ سوالات بھیجتے ہیں کہ بھئی میں لڑکا ہوں لیکن میں لڑکوں ہی کی طرف اٹریکشن فیل کرتا ہوں یا کوئی لڑکی ہے وہ کہتے ہیں میں لڑکیوں ہی کی طرف اٹریکشن فیل کرتی ہوں دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ کچھ ہارمونل چینجز کی وجہ سے اس طرح ہو جاتے ہیں بعض دفعہ اس کی ہارمونل تھیرپی بھی ہوتی ہے ایک عرصے تک امریکن سائیکولوجی کے نائنٹین فورٹیز تک پیپر اٹھا کے دیکھیں تو اسے ایک بیماری ہی کنسیرر کیا جاتا ہے اور یہ ایک بیماری ہی ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں ذہنی بیماری کہتے ہیں اسے تو اس کے اندر کچھ لوگ جب اس چیز کے اندر اپنی ذہن سازی کر لیتے ہیں منٹلی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ معاملہ یوں ہی ہے تو نتیجہ ترین وہ اس میں پڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اخلاقی طور پر اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ اس راستے پر چل نکلتے ہیں اور یہ پھر انسان کا دیکھیں ہر ایک کے ساتھ الگ الگ نفس کے معاملات لگے ہوئے ہیں کسی کو نفس زنا کی طرف ابھارتا ہے کسی کو نفس تھرک کی طرف ابھارتا ہے نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ادھر ادھر موماریاں کرتے نظر آتے ہیں تو ان کے لیے وہ چیلنج ہے اس کے اندر وہ فیل ہو گئے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے یہ چیلنج بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور ان پہ عذاب نازل کیا اور یہ عذاب کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور بائبل میں بھی موجود ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں اور وہ اس تورات کو پڑھتے بھی ہیں اور وہ اولڈ ٹیسٹمن کے ان چپٹرز کو پڑھتے بھی ہیں اور بازاب تک گیز پریسٹ بھی ہیں ماذا اللہ استغفراللہ العظیم اس کے باوجود جب عقلوں پر پردے پڑھ جائیں تو اس کی جسٹیفیکیشن کہہ دیتے ہیں کہ جیزس لفز ایفری بیڈی یعنی عیسی علیہ السلام نے تمہیں کھلی چھوٹ دیتی کہ جو چاہے مردی کرتے پھر ہو قرآن کریم میں سورة الشوراہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اَتَأَچُونَ الْمُقُرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ اَتَذَرُونَ مَا خَنَقَنَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنتُمْ قَوْمٌ عَاجُونَ کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لئے تمہارے رب نے بیمیاں بنائیں جورویں بنائیں بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ تم لوگ کون ہو تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو اسی طرح حسن اخلاق کے پیکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قومِ لوت کا سعمل یعنی مرد سے بدفعلی کرے تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو اور یہ کون کرے گا یہ اسلامی حکومت کرے گی ہر انسان تو اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے گا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لواتت کی سزا یہ ہے کہ لوتی کو بلند و بالا چوٹی سے پھینکا جائے پھر اوپر سے اس پر اس وقت تک پتھر برسائے جائیں جب تک مر نہ جائے اس لیے کہ اللہ نے قومِ لوت کو یہی سزا دی تھی کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے تھے اور لواتت کرنے والا اگر دنیا بھر کے پانی سے نہا لے پھر بھی اس کا باطن ناپاک ہی رہے گا یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لے یہ بڑی ضروری بات ہے کچھ لوگ اس کی پہلی بات پڑھتے ہیں دوسری بات نہیں پڑھتے ہیں تو توبہ کر لے تو پھر توبہ کرنے والے کو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس لیے شیطان بھی جب مرد کو مرد پر دیکھتا ہے تو عذاب کے خوف سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب کوئی مرد کسی مرد پر سوار ہوتا ہے یعنی بدفعلی کرتا ہے تو عرش الہی کھاں پڑتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑے ملائکہ آسمان کے کناروں کو پکڑ کر اس وقت قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص کی پہلی آئے مبارکہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ جبار و قہار کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا تو یاد رکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ لائٹ لی لیں ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے وہ ہر چیز کہتے ہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے نہیں نہیں دیکھو یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسی علیہ السلام جنگل میں کسی آگ کے قریب سے گزرے جس میں ایک شخص جل رہا تھا آپ اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی لائے تو اس آگ نے ایک لڑکے کی شکل اختیار کر لی اور وہ مرد آگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا تو اس پر حضرت عیسی علیہ السلام رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں ارس کی کہ اے رب زلجلال ان دونوں کو ان کی اصلی حالت پر لٹا دے کہ میں ان کے گناہ کے بارے میں پوچھوں تو وہ آگ ان دونوں سے دور ہو گئی آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مرد اور دوسرا لڑکا تھا مرد ارس کی کہ یا نبی اللہ میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار تھا شہوت نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ میں نے جمعہ کی رات اس کے ساتھ بدفعلی کی اور پھر دوسرے دن بھی اس کے ساتھ بدفعلی کی ایک شخص ہمارے قریب آیا اور کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ اللہ سے ڈرو میں نے اسے جواب میں کہا مجھے نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی میں اس سے ڈرتا ہوں معذر اللہ استغفراللہ الرعظیم پھر جب میں اور یہ لڑکا مر گئے تو اللہ نے ہم دونوں کو آگ کی صورت کر دیا اب کبھی آگ بن کر مجھے جلاتا ہے اور کبھی میں آگ بن کر اسے جلاتا ہوں اور ہمیں یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا یہ برزخی سزائیں تھیں جنہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے منکشف کیا کھول دیا اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھیں آمین 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 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مبارک ہے کہ سات قسم کے لوگوں پر اللہ عز و جل لعنت فرماتا ہے اور قیامت کے دن ان کی طرف رحمت نہیں فرمائے گا لعنت فرمانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ وہ سات لوگ کون ہیں قومِ لوت کا ساعمل کرنے والا اس میں سر فہرست ہے سب سے اوپر ہے فرسٹ نمبر ون قومِ لوت کا ساعمل کرنے والا دونوں ایک ہوتا ہے نا ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں سر وہ جو جس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کی گئی دیکھو زبردستی بدفعلی کرنا یہ کروانے والا نہیں ہوتا نا کروانے والا تو وہ ہوتا ہے جو خوشی سے یہ کروائے اور کرنے والا یہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے یہ کرے اور ماں اور اس کی بیٹی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے والا یہ آدمی بھی جہنم میں داخل ہوگا اور اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا یہ بھی جہنم میں داخل ہوگا اور عورت کے پچھلے حصے میں وطی کرنے والا یہ بھی جہنم میں داخل ہوگا اور مشتزنی کرنے والا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے والا حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام نے شیطان ملعون سے پوچھا کہ تجھے کون سا عمل زیادہ پسند ہے یعنی گناہوں میں کون سا گناہ تو ابلیس لعین نے کہا مجھے لواتت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں اور چونکہ اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ مرد کے اوپر مرد اور عورت کے اوپر عورت آئے بدفلی کے ارادت سے یعنی گئیز اور لیسپینز دونوں کے بارے میں یا وہ لوگ جو بائیسیکشولز ہوتے ہیں دونوں جنڈرز کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ العظیم تو اس لیے ابلیس کہتا ہے کہ مجھے سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے یعنی ابلیس کا پسندیدہ گناہ ہے جو تم کر رہے ہو اور حضرت سلیمان نے فرمایا تو ہلاک ہے اسے ایک گھڑی سبر نہیں آتا اس لیے اللہ کا اس پر شدید غزب ہوتا ہے اور جس پر اللہ کا غزب شدید ہو جائے وہ اسے توبہ سے روک دیتا ہے اور سرکار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شترنج کا کھیلنا گدھوں کی طرح دول کے مقابلے کرانا کتوں میں لڑائی کروانا مینڈھوں کی آپس میں ٹکر کروانا مرغ بازیاں کرنا تہبند کے بغیر ہمام میں جانا اور نابطول میں کمی کرنا یہ سب قومِ لوت کیا فعال ہیں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ایسے کام کرے اور ان کا سب سے بڑا گناہ عورت کا عورت سے اور مرد کا مرد سے لواتت کرنا تھا یعنی کہ قومِ لوت میں صرف یہی بیماری نہیں تھی کہ مرد مرد سے بلکہ یہ بیماری بھی تھی کہ عورتیں بھی عورتوں سے بدفعلیاں کرتی تھی اس لیے اس قوم میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی عذاب آیا اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بھئی مرد بدفعلی کرتے تھے عورتیں کیوں عورتیں بھی بدفعلی کرتی تھی عورتوں کے ساتھ اور جب انہوں نے حیاء کی چادر سروں سے اتار پھینکی تو اللہ کی نافرمانیوں پر جب وہ دلیر ہو گئے تو اللہ نے ان لوگوں کو سروں کے بل آندھا گرا دیا اور ان کے شہروں کو الڑ دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بڑھ سا کر انہیں عذاب دیا حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والی دو عورتوں نے میرے پاس آ کر پوچھا کہ عورت کے عورت پر سوار ہونے یعنی بدفعلی کرنے کے عمل کا ذکر کتاب اللہ میں ہے یا لیسپینز کے جو آپس میں ریلیشنشپس ہوتے ہیں اس کا قرآن میں ذکر ہے تو حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں اور وہ طبع نامی بادشاہ کی قوم کے تذکرے میں ہے اسی سب سے اللہ نے اس کی قوم کو ہلاک کر دیا تھا اور اللہ نے اپنے محبوب نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ ایسی عورتوں کے لیے آگ کی قمیسیں آگ کی چادریں آگ کے کمر بند آگ کے سرپوش اور آگ ہی کے موزے تیار کیے گئے ہیں اس سر سے پاؤں تک وہ آگ میں ہوں گی اور ایک اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ جب عورت عورت سے بدفعلی کرتی ہے تو اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ وہ ان کے لیے آگ کی چادریں اور قمیس اور آگ کے موزے تیار کرے اور اس سے بڑھ کر یہ عذاب ہوگا کہ اس عورت کو بچھووں سے بھری آگ میں پھینک دیا جائے گا اور عورت کے ساتھ اس کے پچھلے مقام میں وطی کرنا یعنی مرد سے لواتت کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے اور ایسا تو کافر ہی کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس گھر پر لانت فرماتا ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالی رحمت سے محروم فرماتا ہے جس میں زنانہ مرد یعنی عورتوں جیسی وضاقتہ اپنانے والا مرد داخل ہوتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ بظاہر مرد عورتوں کی طرح ہوتے ہیں اور اسی طرح کہ وہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ اُلٹی سی دی ویڈیوز بناتے ہیں اور اللہ کی پناہ اللہ کی مناہ لوگ انہیں مشہوری کے وجہ سے اپنے گھر دعوتوں پہ بلاتے ہیں اور وہ پیسے لے کر لوگوں کے گھروں پہ دعوتوں میں جاتے ہیں اور لوگوں نے اسے ایک سوشل سٹیٹس بنایا ہوا ہے ماذا اللہ استغفراللہ لعظیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ مردانی عورتوں یعنی مردوں جیسی وضاقتہ اپنانے والی عورتوں اور زنانے مردوں یعنی عورتوں جیسی وضاقتہ اپنانے والے مردوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے انہیں اپنی رحمت سے اللہ نے دور فرما دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قوم لوت کا سعمل کرتے ہوئے مر جائے تو وہ اپنی قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا کہ اللہ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کی شکل و صورت اچک لینے والے پرندے کی مانند ہوتی ہے وہ اسے اپنے پنجوں سے اچک کر قوم لوت کی بستی میں پھینکاتا ہے تو وہ جہنم میں ان کے ساتھ سنگسار ہوگا اور اس کی پیشانی پر لکھا دیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے تو اب اس سے اندازہ کریں کہ برزخ میں اس کا عذاب وہی ہوگا جو قوم لوت کو عذاب دیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایسے بچے لائے جائیں گے جن کے سر نہیں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے اس کے باوجود پوچھے گا تم کون ہو غرص کریں گے ہم مظلوم ہیں اللہ پوچھے گا تم پر کس نے ظلم کیا غرص کریں گے ہمارے باپوں نے کیونکہ وہ دنیا میں مردوں سے بدفعلی کر کے ہمیں ان کے پچھلے مقام میں ڈال دیا کرتے تھے تو اللہ فرمائے گا ان کے باپوں کو جہنم میں ڈال دو اور ان کی پیشانیوں پر لکھ دو کہ یہ سب میری رحمت سے مایوس ہیں تو اللہ کے بندوں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے یاد کرو ایک وقت آئے گا قیامت کا دن ہوگا ہمارے جسم کے آزا ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہماری زبان کو حلق سے نکال لیا جائے گا اور وہ شخص جو گناہوں میں دوبا ہو اللہ کی رحمت سے محروم کہاں بچ کی جائے گا کہاں بچ کی جائے گا تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ابھی اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے رب تعالیٰ کہ اہاں توبہ استخفار کرو اور اس کے آگے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے وہ رحم کرنے والا ہے خود کو بچالو اس سے پہلے کہ جہنم کی آگ قبر کے عذاب میں لپٹ پڑو اور پھر اس کے اندر کوئی جائے فرار نہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم